رب الاول کا مہینہ جاری ہے اس مہینے کے اندر عالم انسانیت کی سب سے عظیم ترین شخصیت عالم انسانیت کے اندر انقلاب برپا کرنے والی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اوپر تشریف لائے یقیناً آپ کی ولادت با سعادت ہر مسلمان کے لیے باعث مسررت اور باعث شرف ہے اگر ہم اپنے آپ کو عالم کے سامنے فخر سے بطور مسلمان پیش کرتے ہیں تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہی کا نتیجہ ہے اگر آپ چودہ سو سال پیچھے جا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ انسانیت اتنی گر چکی تھی کہ انسانوں کے اندر انسانیت نام کی چیز ہی نہیں تھی بلکہ انسان جانوروں سے بدتر من چکے تھے انسانیت کا قتل عام تھا انسانوں کا خون پانی کی درہ بھایا جا رہا تھا ہر طرف چوری ڈکیٹی جھوٹ فری مکاری شراب نوشی سناکاری بدکاری جیسی بیماریاں عام تھی عورت کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا ایام مہواری کے اندر عورتوں کو الگ ایک جانوروں والے باڑے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا اس کے ساتھ بات نہیں کی جاتی تھی اس کے ساتھ میل جول بند کر دیا جاتا تھا اپنے باپ کی منقوعہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز سمجھا جاتا تھا آج جو مرد اپنی بہن بیٹی بیوی کے لیے اتنا غیرت مند ہے یہ سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہی کا نتیجہ ہے ایک زمانہ تھا عرب کے اندر اتنی جہلیت چھائی ہوئی تھے کہ مرد اپنی بیویوں کو علاقے کے کسی خوبصورت اور طاقتور قسم کے آدمی کے پاس بیجا کرتے اور کہتے کہ ان کے ساتھ کچھ راتیں تم گزارو تاکہ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ خوبصورت اور طاقتور پیدا ہوگا آج جو بیٹی اپنے باپ کے کندوں کے اوپر کھیلتی ہے بیٹوں سے مقدم بیٹی کو رکھا جاتا ہے اتنی عزتوں سے نوازا جاتا ہے بیٹی کو باعث رحمت سمجھا جاتا ہے بیٹی کی پرورش کو قیامت کے دن اپنے لیے باعث سے نجاست سمجھا جاتا ہے یہ سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہی کا نتیجہ ہے آپ کی آمد سے پہلے جہلیت کی یہ انتہا تھی کہ مرکز توحید بیت اللہ کے اندر لوگ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے اور پھر ان کے سامنے سجدہ کرتے مشرقین مقاہ نے تین سو ساٹھ بت لگا رکھے تھے اور ان کے سامنے مرد و زن ننگے ہو کر تواف کیا کرتے اور اس کو اپنے لیے باعث سے شرف سمجھتے تھے با خدا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اوپر تشریف نہ لاتے تو کرائن یہ بتا رہے ہیں کہ آج ہم بھی ہندووں کی طرح گائے کا گوبر کھا رہے ہوتے گائے کا موت پی رہے ہوتے آج ہم بھی اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کو غیر مردوں کے پاس بھیجنا باعث سے فخر سمجھتے اگر اللہ نے یہ عزتوں کے تاج پہنائے ہیں ہم اپنے آپ کو بطور مسلمان عالم انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہی کا نتیجہ ہے اور ربی الاول کا یہ پیغام ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم جھنڈیاں لگائیں بجائے اس کے کہ مختلف قسم کے جلوس نکالیں ریلیاں نکالیں مختلف قسم کے خرافات کریں ہمیں چاہئے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کریں امہات المومنین کی صیرت کا مطالعہ کریں اصحاب پیغمبر کی صیرت کا مطالعہ کریں بجائے اس کے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوخلی محبت کا دعویٰ کریں ہمیں چاہئے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے اوپر عمل کریں ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں خوشی گمی کے وقت آپ کی سنت کا مقدم رکھیں اگر کوئی شادی آجائے تو ہمیں چاہئے کہ ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تو زہرہ کی شادی کیسے کی حضرت امہ کلسون کی شادی کیسے کی آپ نے اپنی شادیاں کیسے کی ہمیں چاہئے کہ اپنی اولادوں کو قرآن پاقہ حافظ عالم رسول اللہ کی صیرت پڑھائیں ہمیں چاہئے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے بیٹوں کو صدیق اکبر فاروق عاظم عثمان غنی علی المرتضی رضی اللہ عنہما جیسا بنائیں ہمیں چاہئے کہ بجائے اس کے کہ اپنی بیٹیوں کو ڈائیجیسٹ پڑھائیں فلم اداکاراؤں کو اپنی بیٹیوں کا رول مادل بنائیں ہمیں چاہئے کہ ہم امہات المومنین کی اپنی بیٹیوں کو صیرت پڑھائیں انہیں بتائیں کہ حضرت عائشہ کیسی تھی حضرت حفظہ کیسی تھی حضرت امہ ماریہ کیسی تھی حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہنہ نے اپنی زندگیاں کیسے بسر کی اپنی بیٹیوں کا رول مادل امہات المومنین کو بنائیں صحابیات رسول رضی اللہ تعالیٰ انہنہ کو بنائیں ہمیں چاہئے کہ ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کی صیرت پر عمل کریں ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسہ سراپہ ہدایت قرآن کلام اللہ کو خود بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھائیں اس سے ہمیں اصلی اسلام اور دین کا پتہ چلے گا اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جس چیز کے اوپر عمل کر رہے ہیں کیا واقعی وہ اسلام ہے یا کوئی اور چیز ہے ہمیں اصلی اسلام کا پتہ چلے گا ربی الاول کا یہی پیغام ہے میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہی تقاض ہے اگر یہ میرا پیغام آپ لوگ کو پسندہ آیا ہے تو عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم